بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس کلاس نائنٹ میں خوش آمدید ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کلاس نائنٹ کا یونٹ ون اور اس یونٹ کا آج ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون اس میں ہم ٹاپکس کور کریں گے ٹائپس آف دا ٹیسٹ ٹیٹا ٹیسٹ ٹیٹا کی مختلف اقسام تو وہ کون کون سی ہوتی ہیں آئیے ذرا انہیں دیکھتے ہیں ٹیسٹ ٹیٹا جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی سوفیر بنائیں گے تو لازمی طور پر ہم اسے ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کرنا کیوں ضروری ہے یہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے کہ ٹیسٹ کرنے سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ سوفیر درست کام کر رہا ہے یا نہیں اس کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں اس کی افادیت ہے یا نہیں تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں فرضی طور پر ٹیسٹ ڈیٹا دینا پڑے گا ٹیسٹ ڈیٹا ہے کیا جیسے فور ایکزامپل دیکھی آپ نے ایک کیلکولیٹر بنا لیا اب اس میں پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن اور ڈویجن صرف یہ چار ہی فنکشن ہیں اب اسے چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے مختلف نمبر دے کے جمع کر کے دیکھیں گے مثلا پلس کے فنکشن کو چیک کرنا ہے تو پہلے آپ دو اور پانچ کو جمع کر کے دیکھ لیں گے پھر اسے کاپی پہ حل کر کے دیکھیں گے ٹھیک آ رہے کے نہیں پھر آپ کیا کریں گے زیرو میں پچیس جمع کر کے دیکھ لیں گے جواب ٹھیک آ رہے کے نہیں پھر مائنس ٹوئنٹی فائی پلس ٹھائی فائی مائنس اور پلس کی رقمیں تو یہ مختلف قسم کا ڈیٹا جو آپ اس پہ حل کر کے دیکھیں گے that is known as test data تو creating of proper and sufficient test data is one of the key activity to improve quality of solution اچھا مناسب test data بنا لیا جائے تو بہت ہی important ہوتا ہے software کی evaluation کے لیے checking کے لیے تو test data کی ہمارے پاس بنیادی طور پر کون کون سی قسمیں ہیں number one valid test data number two invalid test data number three boundary test data number four wrong data formats and the number five absent data تو آئیے ایک ایک کر کے ان کو discuss کرتے ہیں first of all ہے valid test data valid درست صحیح فرض کیجئے ہم نے اپنی کلاس کے لیے ایک software بنایا اور اس میں ہم نے رکھا کہ ہماری کلاس میں تعداد ہیں hundred اور اس میں role number جو بچہ بھی enter کرے گا وہ one to hundred ایک سے لے کے سو تک کرے گا یعنی کوئی بھی بچہ سو سے زیادہ role number نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی بھی بچہ سو سے کم role number کا ہوگا تو اب valid test data کیا ہوگا کوئی بھی ایسا role number جو ایک سے لے کے سو کے درمیان رہے اس range میں رہے اسے ہم کہیں گے valid test data تو کیا definition ہوئی it is a test data that complies with the input requirements of the algorithm یعنی جو ہم نے algorithm بنایا ہے اس کی input requirements کے اندر اندر جو data رہے گا that is known as valid test data number two invalid test data it is a data that does not comply with the input requirements of the algorithm جو ہمارا algorithm ہے اس کی requirements کو جو پورا نہیں کر رہا اسے ہم کہیں گے invalid جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک example میں discuss کر رہا تھا ہم نے algorithm بنایا ہے one to hundred ایک سے لے کے سو تک role numbers کے لیے اب ایک سے کم یا سو سے زیادہ جو بھی number ہوگا وہ ہوگا invalid test data invalid test data ہمیں دینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے دیکھیں جب ہم نے software بنا کے public کر دیا کسی ویب سائٹ پہ launch کر دیا یا دے دیا لوگوں کو اب جب اس بندے نے role number enter کرنا ہے تو زیادہ chance تو یہ ہے کہ وہ ایک سے سو تک کرے گا لیکن اگر فرض کریں وہ غلطی سے ایک سو اے کہ ایک سو در سے ایک سو بیس enter کر دے تو پھر کیا ہونا چاہیے پھر ہمارا پروگرام ہمارا software اسے مناسب message دے گا اس طرح سے کہ enter value between one and hundred تو ہمیں invalid test data دے کے اپنے software کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس قسم کا مناسب message آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو بنیادی طور پر invalid test data کا purpose یہی ہے کہ users کو relevant message show ہونا شروع ہو جائے کہ صحیح سے وہ پیغام user کو آنا شروع ہو جائے تو جوں ہی لکھ کے وہ enter دبائے گا آگے چل پڑیں گے number three ہے boundary test data boundaries کناروں کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہے solution must be tested on extreme values انتہائی قیمتوں کے لئے بھی ہم نے اپنے software اپنے پروگرام کو چیک کرنا ہے وہی اگر one to hundred کی example لیں تو role number 1 کو اگر ہم لکھیں یا hundred کو شروع والے کو یا آخری والے کو that is called boundary test data تو ہم اپنے software کو چیک کریں گے کہ سب سے چھوٹی قیمت کے لئے ایک کے لئے اور بڑی سے بڑی قیمت کے لئے تو extreme values کیا ہوتی ہیں extreme values ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی یا بہت بڑی ہوں لیکن software کی range میں ہو جس range میں software ہے اس کے اندر اندر رہیں انہیں ہم کہیں گے boundary values یا extreme values اور اس سے جو ہم data بنائیں گے اسے ہم کہیں گے boundary test data values wrong data format ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ user صحیح format میں data انٹر کریں مثلا role number ہم نے رکھے ہیں one two three hundred تک numbers ہیں اب users number کی بجائے کوئی alphabet لکھ دیں abc لکھ دیں تو اب کیا ہونا چاہیے that is called wrong format format ہی غلط ہے number لکھنے تھے اس نے number کی بجائے کچھ اور ہی لکھ دیا abc alphabet لکھ دیا that is called wrong format data تو ہم نے جب اپنے software کو چیک کرنا ہے تو ہم نے بھی غلط format کا data دے کے دیکھنا ہے کہ غلط format پہ بھی ہمارا software مناسب message دیتا ہے یا نہیں تو example کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کو بتایا role numbers میں digit ہونے چاہیے لیکن user enter کر دے alphabets تو اسے ہم کہیں گے wrong format data اب اس کا مناسب purpose کیا ہے وجہ کیا ہے اس سے چیک کرنے کی یہ وجہ ہے کہ جب بھی وہ غلط data enter کریں تو اس قسم کا screen پہ message آ جائے جیسے آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ enter a role number in digits تو اس لیے ہمیں wrong format کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہو کی next ہے بچو absent data بعض گرد ہم ایک form بناتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ ایک student registration form نظر آ رہا ہے اس میں name ہے father's name ہے city ہے blood ہے phone email یہ کسی بھی بچے نے داخلے کے لیے سارے کا سارا form fill up کرنا ہے اب اس میں name تو ہر بچے کا ہوگا father's name بھی ہوگا city بھی ہوگا blood group ہو سکتا ہے کسی بچے کو confirm ہو یا نہ ہو email mostly بچوں کے نہیں ہوں گے چندے کی ہی ہوں گے اب یقینی سی بات ہے جو بچہ داخلہ لینے آیا ہے وہ یہ والے اوپر والے سارے کالم تو fill کر لے گا کچھ بچے email والا کالم fill کریں گے کچھ بچے جو ہیں وہ نہیں کریں گے اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کچھ بچوں کے لیے یہ form خالی چلا جائے گا یعنی email والا خانہ absent ہوگا خالی ہوگا اور جو ہی وہ submit کا button دبائیں گے تو ہمارے software میں یہ option ہونی چاہیے کہ ان ان values کو absent ہونے پہ بھی وہ ٹھیک سے کام کرتا رہے جتنی inputs چاہیے ہیں اس سے اگر کم بھی جاری ہوں تو ہمارے software کو چاہیے ہے کہ وہ ٹھیک سے کام کرے تو جیسے آپ کے سامنے یہ example discuss کی گئی ہے بک میں پیارے بچوں آپ لوگ یاد کر لیں گے types of test data یہ لائنیں red color میں highlight کی ہوئی ہیں اس کی types different کے نام اور ان کی definition valid test data ہے invalid test data ہے boundary ہے wrong data format ہے اور absent data یہ lines red color میں highlight کی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں انہیں آپ نے prepare کرنا ہے اور یاد کرنا ہے امید ہے آپ لوگ اپنا کام دیانداری اور امانداری سے کر رہے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ دیکھیں گے